موسیقی لطف پاکستانیہ ثابت ہو گیا عمران خان کیسے مسلم امہ کا ایک لیڈر ہے اللہ الحق ہے حق و باطل کا جو ہے فیصلہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے کس طرح سے فلسطینی صحافیوں نے ٹویٹس کیے اور جناب سامی الحادی نے جس طرح سے ایک ٹویٹ کی جس میں کہا گیا کہ عمران خان کو آرمی چیف صاحب صرف ایک دن کے لیے چھوڑ دیں تاکہ وہ آواز اٹھا سکے فلسطین کے لیے فلسطین کے نہتے شہریوں کے لیے مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کے لیے مسجد اقصہ کے تحفظ کے لیے جناب فلسطینیوں نے یہ آواز نواز شریف کو نہیں لگائی فلسطینیوں نے یہ آواز آرمی چیف کو نہیں لگائی فلسطینیوں نے یہ آواز شہباز شریف کو نہیں دی فلسطینیوں نے یہ آواز بلاول بھٹو کو نہیں دی فلسطینیوں نے اس نام نہاد مولانا مفضل الرحمن کو یہ نہیں کہہ کے للکارہ اپنی مدد کے لیے نہیں بلایا اور کس نے بلایا صرف اور صرف عمران خان کو بلایا تو جناب یہ آپ سوچئے کہ آپ نے جس شخص کو قید میں رکھا ہوا ہے وہ کتنا بڑا نگینہ ہے اور مسلمانوں آپ بھی سوچئے پاکستانیوں آپ بھی سوچئے یہ پچیس کروڑ کا ملک جو ہے یہ اپنے اس لیڈر کا تحفظ نہیں کر پارا جس کو باہر کی قوتیں جس کو دوسرے ممالک ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھے ہوئے ہیں اپنی پلکوں پر بٹھائے ہوئے ہیں اور اگر پاکستانیوں اگر آپ نے اس قیمتی ہیرے کا تحفظ نہیں کیا اس کی جان کی افاظت نہیں کی تو ایک بات یاد رکھئے پاکستان میں بھی فلسطین جیسے حالات پیدا ہوں گے پاکستان میں بھی اس جبر کی اس ظلم کی وہی داستانیں دھورائی جائیں گی اور یہاں پر کوئی صلاح الدین ایوبی جنم نہیں لے گا یہاں پر کوئی ٹیپو سلطان جنم نہیں لے گا یہاں پر دوبارہ کوئی امران خان بھی جنم نہیں لے گا پھر آپ لوگ دونوں ہاتھ ملتے ہوئے رہ جائیں گے اور صرف افسوس ہی کرتے رہ جائیں سکسٹی سیون ایک پوری قوم ایک پورے خطے کی تباہی کی بنیاد رکھی صرف سرسٹھ الفاظ والے خط نے یہ وہ خط تھا جو دو نویمبر انیس سو سترہ کو اس وقت کے برطانوی وزیر خارجہ آرثر جیمز بیلفور نے برطانوی جویش کمیونٹی کے سربراہ لارڈ والٹر روتھ چائلڈ کو لکھا اور اسے یقین دلایا کہ برطانوی حکومت فلسطین کی سرزمین پر ایک یہودی ریاست قائم کرنے میں زائنسٹ یہودیوں کی بھرپور مدد کرے گی یہ خط کہلاتا ہے بیلفور ڈیکلیریشن اور اسی کی بنیاد پر برطانیہ نے سہہونی تحریک سے ایک ایسے ملک کا وعدہ کیا جہاں کی نوے فیصد آبادی مقامی فلسطینی عربوں کی تھی پہلی عالمی جنگ اور سلطنت عثمانیہ کی ٹوٹ پوٹ کے نتیجے میں فلسطینی سرزمین 1917 میں برطانیہ کے قبضے میں چلی گئی اقوام متحدہ سے پہلے جو عالمی تنظیم تھی لیگ آف نیشنز اس نے جیسے ہی 1922 میں فلسطین پر برطانوی قبضے کو منظور کیا تو بریٹش حکومت کی مدد سے دنیا بھر کے یہودیوں بالخصوص زائنسٹ یہودیوں نے فلسطینی علاقوں میں آنا شروع کر دیا اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے اس ٹائم پر برطانیہ نے فلسطینی زمینوں پر قبضہ کر کر کے قابضوں کے ساتھ مل کر کئی مسلہ گروپس بنائے ان جتھوں نے رات کی تاریخی میں فلسطینی گھروں پر چھاپا مار حملے کیے گھروں کو گرایا اور فلسطینیوں کی نسل کوشی کی جیسے ہی ابھی 7 اکتوبر کو اسرائیل فلسطین جنگ دوبارہ چھڑی تو کئی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی جب فلسطینیوں کے آباؤ اجداد خود اپنی زمینیں بیج کر گئے تو اب وہ کیوں اس پر لڑ رہے بڑا ہی افسوس ہوا کہ لوگوں کو اپنی تاریخ ہی نہیں پتا الٹا اس تاریخ کا فالس یا فیک ورزن ماننا شروع کر دیا ہے انٹرنیٹ اور سمارٹ فونز کے اس دور میں لائل می کا کوئی جاواز نہیں ہے فلسطینیوں کے آباؤ اجداد نے اپنے زمینیں کسی کو نہیں بیچی وہ زمینیں ان سے زبردستی چھینی گئیں تھی سہونی حملوں کی وجہ سے 1947 تک فلسطینی علاقوں میں یہودی آبادی بڑھ کر 33 فیصد ہو گئی تھی لیکن ان کے پاس صرف 6 فیصد زمین کی ملکیت تھی پھر ہوا 1948 میں النقبہ عربی میں اس کے معنی ہے سانحہ فلسطینیوں کی ملک بدری اور نسل کشی کو النقبہ کہا جاتا ہے اس میں نیم فوجی مسلح زائنس گروپوں نے فلسطینیوں کے 500 سے زیادہ شہر اور دیہات تباہ کیے نسل کشی کے ستر واقعات میں 15000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک کیے ساڑھے سات لاکھ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کیا اور فلسطین کی 78 فیصد زمین پر قبضہ کر لیا بکیہ 22 فیصد زمین وہ ہے جو اب مغربی کنارے اور غزہ پٹی میں تقسیم ہے اسی نقبہ کے نتیجے میں یہودیوں نے 15 مائی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا میری بات کا یقین نہیں آتا تو 2021 میں اردن نے ایک فلم بنائی تھی فرحہ وہ دیکھیں وہ ایک ایسی لڑکی کی سچی کہانی پر مبنی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے نقبہ کے دوران سہونی مظالم دیکھے یہ فلم نیٹ فلکس پر دسمبر 2022 میں ریلیز ہوئی اسرائیل نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا فلم کو روپنے کے لیے لیکن سوشل میڈیا کے اس دور میں حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی فلم ریلیز ہوئی اسرائیل میں یہودی ہالوکاوسٹ سے انکار کرنا جرب ہے لیکن فلسطینی ہالوکاوسٹ النقبہ کے ذکر پر بھی پابندی ہے مغربی میڈیا بھی زیادہ تر انہی کے کنٹرول میں ہے اسی لیے آج لوگوں کو یہودیوں کا ہالوکاوسٹ تو یاد ہے لیکن فلسطینی ہالوکاوسٹ النقبہ بھول گئے یہاں یہ بھی بتا دوں کہ النقبہ سے پہلے اور بعد میں بہت سے یہودی ایسے تھے جنہوں نے اسرائیل میں رہنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ زائنسٹ کے جنگیز جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف تھے نامور یہودی ڈاکٹر اور مصنف ہیں گیب اور ماتے وہ ناچی جرمنی کے ہالوکاوسٹ سروائیور بھی ہیں کہتے ہیں کہ شروع میں ان کا بھی خواب تھا کہ یہودیوں کا اپنا ملک ہو اپنی فوج ہو تاکہ ناچی کیمپوں کی تاریخ دہرائی نہ جا سکے لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ یہودی خواب کو حقیقت بنانے کے لیے انہیں مقامی فلسطینیوں کے ساتھ وہی کچھ کرنا ہے جو ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا کیونکہ مقامی آبادی کو ختم کیے بغیر یہودی ریاست کسی طور قائم نہیں کی جا سکتی تھی آج اسرائیل دنیا کی واحد قابض طاقت ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ غزہ پٹی اور مغربی اردن دنیا کی سب سے بڑی اوپن ائر جیلیں ہیں تو ان کے لیے عرض ہے یہ جیلز نہیں ہیں یہ کانسنٹریشن کیمپس ہیں بلکل ویسے ہی جیسے ناچی جرمنی میں تھے دنیا کہتی ہے النقبہ دو سال جاری رہا میں کہتی ہوں النقبہ کبھی ختم ہی نہیں ہوا فلسطینی اپنے باپ دادا کے گھروں کی چابیاں آج بھی گلے میں لٹکا کر رکھتے ہیں کہ کہیں دنیا فلسطینی ہالوکاست بھولنا جائے بلکل ویسے جیسے پوری دنیا بیلفورڈ ڈیکلیریشن کے سرسٹھ الفاظ میں سے وہ تئیس الفاظ ٹوٹلی بھول چکی ہے جو کہتے ہیں واضح رہے کہ کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے فلسطین کی غیر یہودی آبادی کے شہری اور مذہبی حقوق کو نقصان پہنچے